جی تو گائز اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جب آپ ایزا توریسٹ یورپ میں موو کر رہے ہوتے ہیں تو کون سی دکانے ہیں جہاں سے آپ سستی ترین شوپنگ کر سکتے ہیں دورنگ ویزٹنگ دا ڈیفرنٹ کنٹریز انسائیڈ دا یورپ السلام علیکم فروم بودہ پیسٹ گائز کیسے ہیں آپ سب تو یار آج اس ویلوگ میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جب آپ بودہ پیسٹ میں ہیں تو آپ کہاں سے اپنی سستی ترین کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ لے سکتے ہیں یا شوپنگ کر سکتے ہیں تو آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں صبح کا ٹائم ہے یہ دیکھیں صبح کے گیارہ بجے میں اور عوام ساری نکلی ہوئی ہے دیکھیں تو یار جیسا کہ آپ کو پتا ہے یہ ایک ٹوریسٹ سیٹی ہے تو یہاں پہ کافی زیادہ پرائیویٹ شوپس اوپن ہوئی ہیں تو ان کے اپنے اپنے ریٹس ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے انہوں نے ریٹس لگائے ہوتے ہیں اور بہت ہی مہنگی چیزیں کر کے بیچ رہے ہوتے ہیں تو جب بھی آپ کبھی ٹوریسٹ کیریہ میں آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو دھونڈنا چاہیے کہ یہاں پہ کوئی برانچ چین کونس ہے جو کہ گروسری سٹورز کے جن کے برانچیز ہوتی ہیں ان کے ریٹس فکس ہوتے ہیں پورے ملک میں تو یہاں پہ میں نے ایک برانچ جو چین ہے وہ ڈھونڈی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ کون سی ہے تو گائیز یہ ایک برانچ چین سسٹم ہے یہاں پہ سپار جس کو بولتے ہیں یہاں پہ گروسری کی بڑی زبردست شوپنگ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ نے کچھ بھی لینا ہو یہ دیکھیں سپار ہے تو یہ جو سپار ہے سپار پورے یورپ کا ایک ڈپارٹمنٹل سٹور کی چین ہے اور یہاں پہ آپ کو ہر چیز ملتی ہے اور یہ آپ پورے یورپ کے ہر شہر میں آپ کو اس کی برانچز ملیں گی اور وہاں پہ آپ کو جو پرائیسز ملیں گی وہ سب سے ریزنیبل پرائیسز ہوں گی اسی طرح میں نے بودھا پیسٹ میں بھی چیک کیا کہ کون سا سپار میرے نزدیک ہے اور میں وہاں چلا گیا یہ دیکھیں یہاں آپ کو سب چیزیں ہی در مل جائیں گی یہ بند بنے میں اور یہ سارے چیز اور ایک کے ساتھ انہوں نے تھوڑے پیگوٹر بنائے میں ٹھیک ہے اور یہ پل وغیرہ یہاں پہ ایکز وغیرہ بھی لگے میں کہ آپ نے کیا کیا چیزیں لینی ہے یہاں سے انڈے بندہ لے سکتا ہے یہ دیکھیں ہر چیز آپ کو ملے گی یہاں سے اب آپ ادھر اس سیکشن میں آ جائیں تو یہاں پہ جو بیکری آئٹمز ہیں وہ بہت زبردست قسم کی یہاں پہ لگی ہوئی ہیں اور کافی اچھی پرائیسیز بھی ہیں تو یہاں سے آپ جو مرضی چاہے لے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ون نائنٹی نائن ایف ٹک ہے آپ میں نے دوسری دکانوں پہ دیکھا تھا تو وہاں پہ تین سو ایف ٹک کا تھا تو یہ کیونکہ چین سسٹم ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ پرائیسیز کافی لو ہیں یہ دیکھیں کافی زیادہ ورائیٹی ہے یہاں پہ پیکنگ آئٹمز کی دوسری طرف دیکھیں تو یہاں پہ چیز کی بہت ورائیٹی دیکھیں یار گائیس میں نے تو یہ ڈیفنٹ قسم کے یہ یہ ٹونٹس اور یہ لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ میں اس میں پیک کر لیا ہے اور یہ کافی گرم ہے مطلب کہ یہ فریش بیپ ہوئے میں تو کافی اچھے اور خوبصورت مطلب کہ بہت زبردہ سسٹم لگ رہے ہیں یہاں پہ بریڈز کا بھی ہے سسٹم آپ کو بریڈز بھی یہاں پہ کافی فریش ملتی ہیں یہ دیکھیں دیفرنٹ قسم کی بریڈز پڑھی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ کسٹرڈ وغیرہ کی بھی ساری ورائیٹی پڑھی ہیں چوکلیٹس بھی ہیں یہاں پہ اگر آپ نے ملک کی بریڈی دیکھنی ہو تو یہاں پہ ڈیفرنٹ فلیورز میں آپ کو بڑا زبردست قسم کا ملک ملتا ہے یہ دیکھیں چوکلیٹ بنانا ہر فلیور میں آپ کو ملے گا یوگرٹ بھی آپ کو ملے گا یہاں پہ اور میں تو اب لینے لگوں تھوڑا سا یہ جو ملک ہے فلیورٹ ان میں یہ مجھے پسند آیا ایک یہ والا فلیور میں لے رہا ہوں اور ایک یہ سروبری والا ہے یہ والا میں لے رہا ہوں اور اس کی پیسز دیکھیں ٹو ایٹی نائن ہے یہاں سے پانی کی بوٹل بھی میں نے لینی ہے تو یہاں پانی کا بہت مسئلہ کل مجھے ہوا میں ان میں سے ایک بوٹل لے گیا تو وہ سپرنگ بوٹل نکلا تو اب یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جو پینک کیپ والی بوٹل ہوتی ہے وہ ویڈاوٹ گیس ہوتی جو گریم بوٹل کیپ ہوتی وہ اس میں ہلکی سی گیس اور جو بلیو ہے وہ پورا سپرنگ بوٹل ہے تو یہاں سے اب دیکھیں یہاں سے پھر اب مجھے لینی پڑھنی ہے یہ پینک والی لوں گا میں تو یہ ہی اب لینی پڑھنی مجھے کیونکہ مجھے سپرنگ بوٹل نہیں چاہیے تو اب پیمنٹ ہو رہی یہ جتنی میں نے چیزیں لیا ہے یہ اولموسٹ بنی ہے کوئی آٹھ ڈولر کی بنی ہے اور بہت ہی مطلب کہ زبردست قسم کی یہ شعب ہے بہت زبردست بہت ایکونومیکل ہے بہت زبردست